مزیدار سی ریسپی اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں یہ فری ہے اس سے میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس مزیدار سی ایگ ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئل ہمیں چاہیے 3 سے 4 ٹیبل سپون ہاف کپ میں نے باریک چاپ کیا ہوا پیاز لیا ہے چار عدد میں نے ٹاماٹر لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پانی ایڈ کر کے پیسٹ نہیں بنانا ایسے ہی پیسٹ بنا لینا ہے نمک ہزبے ذائقہ ایڈ کریں کالیمش پاوڈر بھی ہزبے ذائقہ ایڈ کریں دونوں چیزیں آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ان کا ٹیسٹ پسند ہے 1 ٹیسپون پیپریکا پاوڈر 1 ٹیسپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے آپ چاپ کیا ہوا بھی لے سکتے ہیں 3 سے 4 ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی حسابے ضرورت چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے اور میرے پاس یہ ایک ادد ہے لال شمرا مرچ اور یہ اس میں ضرور جائے گی اس سے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب میں ریسپی سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے شمرا مرچ کو ہمیں ہلکا سا روست کر لینا ہے بہت زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے لو فلیم پہ اسے ہمیں ہلکا سا روست کر لینا ہے اب یہ دیکھیں میں اتنی روست کر لی ہے میں نے اسے اب میں کٹنگ بورڈ پہ رکھ دوں گی اور اس کو میں کٹ لوں گی اور اندر کا بیج کا حصہ نکال لوں گی یہ ایک کی ریسپی آج اس لیے یونیک ہے کہ اس میں میں ریڈ شمرا مرچ ایڈ کروں گی اور اس سے جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت علا جواب ہوگا تمام بیج میں نے اس میں سے نکال لیا ہیں اور شمرا مرچ کو پہلے میں کٹ کر لوں گی اور پھر اسے میں میں لمبائی میں باریک پیسیز میں کٹ لوں گی اور پھر میں چاپ کر لوں گی نائف کی مدد سے ہی اسے باریک چاپ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کیا ہے اسی طرح کرنا ہے یہ اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اس کو میں الگ بول میں نکال لوں گی پین میں ڈالوں گی ہم میں آئل آئل گرم ہو جائے تو اس کی بیچ میں چاپ کیا ہوا پیاز جال دیں پیاز کو ہمیں میڈیم فلیم پہ گولڈن لائٹ گولڈن کلر ہونے تک فرائے کر لینا ہے اس کے بیچ میں اب میں نے یہ چاپ کیوی لال شمرا میرچ ایٹ کر دی ہے اور اسے بھی میں ایک سے دو منٹ تک مکس کرتے ہوئے پکا لوں گی پھر اس کے بیچ میں میں نے لیسن پیسٹ اور چاپ کیوی ہری میرچ ڈال دی ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہمیں اسے پکا لینا ہے اور پکانے کے بعد اب اس کے بیچ میں میں ایٹ کر دوں گی ٹماٹر کا پیسٹ پانی ڈال کے ٹماٹر کا پیسٹ نہیں بنانا بس ٹماٹر کاٹ کے اس کو اچھے طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے ہمارے پاس پیسٹ بن جائے گا ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی نمک اور کالی میچ پاوڈر اور ساتھ ہی پیپرکا پاوڈر ریٹ کر دیا ہے تین سے چار منٹ تک اسے بھی میں پکا لوں گی اور تین سے چار منٹ تک اسے مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے اس کے بعد اسے میں کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکنے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد اب میں کیا کروں گی اس مسالے کے میں اس طرح سے چمچ کی مدد سے پورشن بنا لوں گی ہم نے اس میں اب ایگ ایڈ کرنا ہے پانچ ادد میں اس میں انڈے ڈالوں گی ایک ایک کر کے توڑ کے ہم نے ڈالنا ہے اس طرح سے پہلے الگ چھوٹے بال میں توڑ لیں اور پھر آپ اس میں انڈا ڈالیں اب اس کو میں کور کر دوں گی اور کور کر کے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکنے رکھ دوں گی تب تک میں اس کے لیے سوس تیار کر لوں گی سوس کے لیے میں نے دہی لی ہے ہاف کپ اور اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی ہزبے ضرورت نمک اور ہاف ٹی سپون لیمن جوس کالی میرچ پاودر ہزبے ضرورت ان تمام چیزوں کو میکس کر لوں گی اور ہمارے پاس یہ مزے دار سی دہی کی سوس ریڈی ہے اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور انڈوں کو چک کر لوں گی پانچ منٹ کے بعد اب میں ڈھکن کھول لوں گی اور ہمارا جو انڈے کی ریسیپی ہے وہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے فلیم آف کر دیا ہے اسے میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر اب میں سپون کی مدد سے یہ دہی کی سوس جو تیار کی ہے وہ رکھ دوں گی آپ اس دہی کی سوس کو الگ سے بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور چاپ کیا وہا ہرہ دھنیا یہ میں اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دوں گی حضبے ضرورت ہی میں نے لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں رکھ دوں گی ہرے مرچ کٹی ہوئی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب میں بریڈ کو روست کر لوں گی اور میڈیم فلیم پہ ان کو ہلکا سا میں روست کر لوں گی یہ جھٹ پٹ ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی الگ ٹیسٹ کی بنتی ہے آپ اسے ناشتے میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں ہمارا مزے دار ایگ ریسیپی بلکل ریڈی ہے اب میں اسے کاٹ کے ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنا ہے اور ساتھ میں اس کے رکھ دوں گی روست کے وے بریڈ کے سلائسز آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بہت ہی ڈلیشیس اور ایزی ایگ ریسیپی بتائی ہے جسے آپ بریک فاسٹ میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اسے ضرور آپ گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ